آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے درخت کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر سایہ فراہم کیا تھا اور یہ درخت آج بھی موجود ہے اس کو زندہ صحابی کہا جاتا ہے اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ یہ سیکڑوں مربع میل تک لکو دک سہرا میں اگا ہوا تنہا درخت ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئے تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اللہ کی قدرہ چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ یہ خوش نصیب اور سعادت مند صحابی درخت اردن کے ملک میں موجود ہے اسے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بقائے دوام حاصل ہو گئی ہے حیرت کی بات ہے کہ اس پوری شہرہ پر اس درخت کے علاوہ ایک پودا بھی پنپ نہیں سکا لیکن اس درخت کو آب و ہوا کی شدت اور موسمی تبدیلیاں سے کوئی خطرہ نہیں اس درخت کا ذکر صحیح ترمزی میں عواب المراقب میں موجود ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ برہ برس تھی جب جناب ابو طالب نے راو سائے کریش کے حمرہ تجارت کی غرض سے سفر شام کا عظم کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ آپ کو بھی ساتھ لے لیا مورخین کے نزدیک یہ سفر پانچ سو بیاسی عیسوی میں ہوا جب یہ کافلہ بیت المقدس کے شمال میں دمشق کے قریب بسرہ کے مقام پر پہنچا تو ایک گھنے درخت کے قریب جناب ابو طالب سواری سے نیچے اترے باقی اہل کافلہ نے بھی آرام کی غرض سے سواریوں کو کھلا چھوڑ دیا اس زمانے میں یہ علاقہ رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھا درخت کے قریب ہی ایک گرجہ گھر تھا جس میں ایک راہب رہتا تھا راہب کا لکب بہیرہ تھا بہیرہ انجیل کا بہت بڑا عالم تھا اور کتاب مقدس کا درس دیا کرتا تھا اور اپنے علاقے میں نہائید قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہوں نے بھی قبل از اسلام اسی سے علم حاصل کیا تھا شیخ عبدالحق محدس دیلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بہیرہ کے اس علاقے میں مقیم ہونے کی وجہ اس کی یہ تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا چنانچہ وہ حجاز سے آنے والے ہر کافلے کو اپنی کھڑکی سے دیکھتا رہتا مگر اس میں اسے وہ ہستی نظر نہ آئی بہیرہ کبھی گرجہ گھر سے باہر نہ آیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کافلے سے اس نے ملاقات کی تھی لیکن اس مرتبہ وہ خلافے دستور کافلے پر نظر جمع گرجہ کے صدر دروازے پر کھڑا تھا جب کافلے نے درخ کے نیچے پڑاو ڈالا تو وہ کافلے میں آ کر گس گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اکدس تھام کر لوگوں سے مخاطب ہو کر باعواز بلند کہنے لگا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ رب العالمین کے رسول ہیں اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبوس فرمائے گا اہل کافلہ بہیرہ کا یہ تعامل دے کر حیرتو اس تحجاب میں ڈوب گئے راو سائی کریش میں سے ایک نے پوچھا اے بزرگ محترم آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی اس نے جواب دیا جب آپ لوگ گھاٹی سے اتر کر آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام درخت اور پتھر ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور بادل ان کے سر پہ سایا کر رہا ہے یہ خصوصیات صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہیں علاوہ عظیر میں انہیں مور نبوہ سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندوں کے درمیان ہوگی پھر بہیرہ گرجہ میں واپس چلا گیا تاکہ اہل کافلہ کے لیے زیافت کا اعتمام کرے جب وہ کھانا لے کر اہل کافلہ کے پاس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے تشریف لے گئی تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس تفسار کیا چنانچہ آپ کو بلایا گیا آپ تشریف لائے تو ایک بدلی آپ کے سر اکتس پہ سایا کناہ تھی جب آپ درخت کے قریب پہنچے تو اہل کافلہ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے از راہ عدب سب سے پیچھے بیٹھنا گوارہ کیا جہاں دھوپ تھی اور درخت کا سایا ختم ہو جاتا تھا فوراں درخت نے جھک کر آپ کے سر اکتس پہ سایا کر دیا اور درخت کی شاخی بیٹھا بانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اکتس پہ جھک گئیں یہ دیکھ کر بہیرہ فرت محبت سے مغلوب ہو کر بے ساختہ پکار اٹھا دیکھ لو درخت کا سایا ان کی طرف جھک گیا ہے امام بہکی نے بھی اس واقعے کو روایت کیا ہے ان کے مطابق بہیرہ نے اہل کافلہ کو سو ماں کے اندر کھانے پر مدو کیا کھانے پر مدو کیا تمام کافلے والے چلے گئے لیکن حضور اسی درخت کے نیچے تشریف فرما رہے جب بہیرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے تو اس نے کہا کہ جس حسدی کے اعزاز میں یہ تقریب برپا کی گئی ہے وہ حسدی نظر نہیں آ رہی یہ سنتے ہی ایک قریشی یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ لا تو عزا کی قسم ہمارے لئے لائق شرم ہے کہ ہم تو کھانا کھالیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کا فرزاند رہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اہوش میں اٹھا لیا ابو نعیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ گرجہ میں داخل ہوئے تو گرجہ نور نبوت سے جگمگا اٹھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد اور محمود ہیں آپ کو خالق نے آلہ صفات سے متصف فرمایا آپ ہی کی بدولت ہر چیز موجود ہے آپ ہی کی بدولت ظلمتیں کافور ہوئی اور آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی اثر حاضر میں سائنس بھی شجر و حجر میں شعور کے موجود ہونے کو تسلیم کرتی ہیں اور احدیث نوی سے یہ بات ثابت ہے ارشاد نوی ہے کہ اہد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں جبکہ ایر پہاڑ ہم سے بغز رکھتا ہے اور ہم بھی اسے آنکھیں پھیر لیتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا دوستو مختصر زیافت کے بعد بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کی ایک نشست کی اور جناب ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ اپنے بتیجے کو واپس لے جائیں اگر رومی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور موجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے در پہ ہو جائیں گے یوں ابو طالب حضور اکرم کو لے کر مکہ مکرمہ پلٹ آئے یا واپس بجوا دیا کافلہ اس مقام سے روانہ ہو گیا لیکن صاحب ایمان درخت آج بھی اس مقام پر ترو تازہ ہے مجودہ جغرفیائی حدود کے مطابق یہ درخت مشرقی اردن میں صفوی کے مقام پر وادی سرحان کے قریب واقعہ ہے حکومت اردن نے اس کے قریب حجاز شام کو جانے والی تجارتی شہرہ کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں اور اس درخت کی ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ سیکڑوں مربع میل تک لکو دک سہرہ میں اگا ہوا تنہا درخت ہے مقام غور ہے کہ اگر ایک درخت کو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت حیات دائمی نصیب ہو سکتی ہے تو اس دل پر موت کیسے وارد ہو سکتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنجینہ بن جائے آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ